ناظرین ساہی اونلائن نیوز بولیٹین میں آپ کا خیر مقدم ہے میں صفان موٹیاز ساہیلی کینرہ کی اہم خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تب سے پہلے نظر ڈال دیں اس کی سرخیوں پر نوربندی کو لے کر بھٹکل میں کانگریس نے کیا احتیاج دوسری جانی بند کی ناکامی کو لے کر بی جے پی نے بھٹکل اور مینگلور میں منایا جشن ریت کی سپلائی نہ ہونے کو لے کر منکل ویدیا کا پلٹوار بی جے پی پر بیٹو کے بیانات دے کر عوام کو بھڑکانے کا لگایا عزام بچوں میں پیدا ہو رہے یہ زبان و آدب سے محبت مہانہ پھول کی نامی تقریب کے بعد مدیر پھول نے کیا دعویٰ نوربندی کے بعد عوام کو ہو رہی پریشانیوں سے آج بھٹکل میں بھی کانگریسیوں نے یوں میں غزب منایا اس موقع پر بلوک کانگریس کے لیڈران سمیت بھٹکل ایمیل ایم انکل ویدیا اور ٹان مونسپل کے صدر سمیت کئی سیاسی لیڈران نے شرکت کی مظاہرین نے بھٹکل سرکیٹ ہاؤس سے ایک ریالی کا احتمام کیا تھا جو شمس الدین سرکل سے ہوتی ہوئی بھٹکل اسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر پہنچ کر ختم ہوئی ایتی داجیوں نے موڈی حکومت کے خلاف نہارے بازی کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا سرکارد ویرودہ موڈی ویرودہ موڈی ویرودہ نارندر موڈی نیتراتو دا بیجے پی سرکارا ایدنو روپای ساور روپای نوٹنن نشاید مادی دنن ناؤن کانگریس سواغتشت ساور روپای نوٹنن نشاید مادی دن ناؤن کانگریس سواغتشت مرکزی حکومت کی طرف سے پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ بندی سے عوام کو ہونے والی مشکلات اور پریشانیوں کے خلاف بھٹکل بلوک کانگریس کی جانت ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا لیکن جدوی طور پر ہوئی اپتدائی بند کا خاتر خاصر نظر نہیں آیا اس معاملے میں بھٹکل بی جے پی نے بند کے ناکام ہونے پر شمسودین سرکل پر پٹاکے پھوڑے اور بند کی ناکامی پر خوشی کا اظہار کیا مینگلور میں بھی آج نوٹ بندی کو لے کر سی پی آئی ایم ویلفر پارٹی آف انڈیا اور کانگریس نے راستہ روک کر احتجاج کیا اس بیچ پولیس نے احتجاجیوں کو گریفتار کیا دوسری جانب سنگ پریوار نے یہاں بند کی ناکامی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی بھٹکل میں ریاستی سطح کا ایک عظیم الشان میڈیا اجلاس مناقض کیا گیا تھا جس میں کئی سینئر صحافیوں نے شرکت کی اجلاس میں کئی تعلیمیں اور سماجی اداروں کے کارکنان کی تہنیت بھی کی گئی اجلاس کے دوسرے دن مختلف پروگرام پیش کیے گئے جس میں ہماری سانی مشاعرہ بھی شامل ہے پیش شیخ خاص ریپورٹ بھٹکل میں ریاستی سطح کے عظیم الشان میڈیا اجلاس میں میڈیا کے ذریعے بھٹکل کو بدنام کیے جانے پر ماہرین نے سخت تشویش کا ادھار کیا پروگرام میں سینئر صحافیوں نے مشورہ دیا کہ وہ بھٹکل میں نیشنل لیول کا میڈیا کانفرنس مناقض کرے اور ملک بھر میں بڑے صحافیوں کو مدو کرتے ہوئے بھٹکل اور بھٹکل کے عوام کے تعلق سے ان کے اندر پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں سابق وزیر جے پرکاش حگڑے نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ سماجی نظام میں ایمانداری ناپید ہوتی جا رہی ہے اس کے لئے صحافی عظیمت کی راہ اپناتے ہوئے نظام کو بدلنے کی جورات کرے انہوں نے خبر کو شائع کرنے کی جلدبازی میں خبر کا تجزیہ نہ کرنے کو تشویشناک قرار دیا جرنلیزم اسے لٹریٹریٹرہ انترہ ہے انہیں ہری نیو گوتتادکورلے بریونت دلہ آدھ رے عدرباگی ہے ایمارشے این نماڑی سریعتم آئیتیاں جنریگ تلیسمن تفریشتہو این نماڑی راہا سماجی دلی بدل آباگی ہے نتارلی کارکتے ہیں یہ ستھی مادیاں مدے خیلوں میں بریٹنگ نیوس انتہ برتھ دے انہوں نے سلپوت برتھ دے آمینے تے گھتے بڑی دے رکان دے اجلاس کے دوسرے دن مختلف پروگرام پیش کی گئے جس میں ہمالیسانی مشاعرہ وغیرہ شامل ہے مشاعرے میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے زمیراللہ شریف نے کہا کہ شاعری انسان اقدار کو پیش کرنے کا اہم ذریعہ ہوتی ہے اس لئے شاعری اور فنکار اپنی شاعری میں اپنے اہد کے مسائل اجاگر کرے ہمالیسانی مشاعرے میں مقامی شوارہ نے کنڑا ہنڈی نوائٹی اور اردو میں اپنے تخلیقات پیش کی کنکہ ربالتی رہی ایک بدنصیب ماں بچے غزہ کے آس میں بھکے ہی سو گئے علم کی دولت کو تھکرانا کوئی اچھی بات نہیں علم کی دولت کو تھکرانا کوئی اچھی بات نہیں علم کی دولت کو تھکرانا کوئی اچھی بات نہیں ریاستری سٹے کے ادھمشان میڈیا اجلاس میں بینگلور چکمانگلور کاروار اور ریاست کے دیگر اجلا کے جرنلس ایسوسیشن کے اہدے داران سمیت تین سو سے زائد اخباری نمائندوں نے شرکت کی اور مختلف میدانوں میں قدمار انجام دے رہے تعلیمی، سماجی اداروں کے اہدے داران، سماجی کارکنان، صحافی، اخباری ایجن وغیرہ کی تہنیت بھی کی گئی ساہیر آن لائن نیوز بھٹکل اور ناظرین اب آگلی خبر بھٹکل میں ریت قلت کا جو مسئلہ درپیش ہے اس لیے دراصل بی جے پی ذمہ دار ہے رکنہ اسمبلی منکل ویڈیا نے بی جے پی پر بیٹو کے بیانات کے ذریعے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو بے وقوف بنانے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ بھٹکل کے ترقیاتی کاموں میں روڈے اٹکانے کے لیے بی جے پی نے ریت کا مسئلہ پیدا کیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ پڑوز کے کنداپور اڑپی مہنگلور میں ریت سپلائی کی منجوری دیے جانے کا بیان سفید جھوٹ ہے اور بغیر کسی ثبوت کے بے تکے بیانات دینا بی جے پی لیڈران کی عادت بن گئی ہے اور بغیر کمتاک کروز کے کتے بھٹکل کے بھی کنداپور اڑپی مہنگلور میں ریت سپلائی بیانا کے سیسٹم وہ کتے بھٹکل ہو ریت سپلائی کی خلی مہنگلور میں جوارت سپلائی کی اسمیں اور اگر اسی Maria جزوڑی کی مہنگلور میں بھی انہوں نے ہمارے جسا کیا ہے کمٹا کے گوکن کے علاقے میں کھیتوں میں سچائی کے دوران پیر پسل کر کوئے میں گرنے سے ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے جس کی شناخت وینکٹ رامانہ کے طور پر کی گئی ہے درائے کے مطابق کوئے سے پانی لے جانے کے دوران پیر پسل کر کوئے میں گرنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی گوکن پولیس تحانہ حدود میں معاملات درج کیا گیا ہے کاروار کمرشل بندرگاہ کے توسیع کام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اور اس زمن میں مٹی کی جانچ بھی کی جا رہی ہے وادرے کے کاروار کی بندرگاہ ہر موسم میں کام آنے والی دنیا کی چند قدرتی بندرگاہوں میں سے یہ ایک ہے خیال ریکی اس بندرگاہ سے متصیل قدمبہ نیول بیس کے قیام کے ساتھ ہی پورٹ کے ترکیاتی کاموں پر روک لگائی گئی تھی وانکہ میں بندرگاہ کے آسسٹنٹ ایکزیکیٹیو انجینئر کے مطابق کاروار بندرگاہ کی توسیع کا ایک ماسٹر پلان بنایا گیا ہے بچوں کی تربیت اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے بھٹکل سے پھول نامی ایک ماہانہ رسالہ نکلتا ہے جو ان دنوں بچوں میں کافی مقبول ہو رہا ہے بچوں میں زبان و عدب کے طے محبت اور شوق پیدا کرنے ماہانہ پھول مختلف ترکیبیں استعمال کر رہا ہے آج تقسیم انعامات کی ایک تقریب میں بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور اب دیکھئے اس سلسلے میں ہمارے خاص ریپورٹ اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو دی جائے جائے بھٹکل سے جاری ماہانہ پھول بچوں میں روز بروز مقبول ہو رہا ہے اور امید کی جارہی ہے کہ آنے والے دنوں میں نئی نسل زبان و عدب کے تحفظ میں اس کے ذریعے سے اپنا اہم رول ادا کرے گی بھٹکل میں ماہانہ پھول کی تقسیم انعامات تقریب کے بعد ساحل آن لین سے باتچیت کرتے ہوئے رسالے کے مدیر مولانا عبداللہ ندوی نے ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ الیکٹرونک دون میں نئی نسل کا کتابوں کی طرف راغب ہونا مستقبل کے لیے ایک اچھی علامت ہے ہم نے جب رسالہ ماہانہ پھول کو شروع کیا اسی دن سے ہمارا یہ کہنا تھا کہ ماہانہ پھول محض ایک رسالہ نہیں ہے بلکہ بچوں میں تحفظ دین و عدب کے لیے بچوں کی ایک تحریک اور ایک مشن ہے اسی سلسلے کی ہم ایک کڑی ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں ماہانہ پروگرامات جس میں ہم بچوں کو جوڑتے ہیں جہاں تک لڑکوں کا اور بچوں کا شوق ہے اس تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ چار مہینے کے اندر ہمارے خریدار قریب ہزار کی تعداد کو پہنچ چکے ہیں اور سب سے زیادہ مدارس سے زیادہ ہمارے قارین ستر فیصد سے زائد اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین اور معروف عالمدین مولانا خاجہ مدنی نے بچوں کو متعلقی ترغیب دی ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں بڑی شوق سے پھول کے اس مہانہ میں آپ اتارہ کر رہے ہیں اس کے اندر لکھے ہوئے مدہمین پڑھ رہے ہیں آپ کو شوق پہلا ہو رہا ہے اس شوق کو آپ پھول کے حد تک نہ رکھیں پھول کو تو آپ کو پورا پڑھنا ہی ہے اس کے بعد آپ کو جو جذبہ پیدا کیا لیا ہے کہ آپ پڑھیں انسان دنیا کے اندر جو آگے بڑھتا ہے بڑھنے کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد تقسیم انامات کی تقریب میں بھٹکل کے مختلف اسکولوں اور مدارس کے ننے منہ طلبان شرکت کی اور پھول کی طرف سے ہونے والے عدبی اور تہذیبی مقابلوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا شہر کے ازارنگر میں واقع انفا بلڈنگ میں اس خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا تھا ساحل آن لیڈ نیوز بھٹکل موسیقی